ہیلو دوستو آج بنائیں گے ہری پیاج کا پراتھا یہ میں نے ایک روٹی بیلی اس کے اوپر میں نے ڈال لیا یہ پیاج کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے میرچین نمک اور تھوڑا سا میں ڈالوں گے اس میں ڈال چینی اور گرم مسالہ اور اس کو کر لیں گے ہم پھر میکس دیکھیں دال چینی میں مجھے اچھے لگتی میں تو اس لئے ڈال رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھے لگے تو ڈال نہیں تو سکیپ کر دینا اور نمک بھی ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہری مرچ چاہے تو آپ ہری مرچ بھی ڈال سکتے لیکن میں بینہ ہری مرچ کے بناؤں گی اس کو میں نے سیدھے کو روٹی پہ ہی اس کو مکس کیا ہے اب اس کو مچھے سے دبا دبا گئیں اس کو سیٹ کر دوں گے دیکھیں یہ دبا کے ایسے سیٹ ہو جاتا اچھے سے اور کھانے میں تو بہت تیشری بنا تھا یہ اور میں اکیلی کھا گیا میں نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا یہ پراتھا اور اس کے اوپر ایک روٹی کو رکھیں گے اور اس کو دبا دیں گے اچھے سے دیکھیں اچھے سے چپکا دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا سکھاٹا لیں گے اس کے اوپر ڈالیں گے اس کو فیلائیں گے پھر ہلکا سا بیل دیں گے دیکھیں دبا دبا کے اس کو بیل دیں گے اچھے سے سکھاٹھا اچھا سے لگا ہے نہیں تو یہ چپک جائے گا اس پر اور پھر بل نہیں پائے گا یہ سکھاٹھے کے مد سے آسانے سے بل جائے گے دیکھیں یہ جتنا چاہے اتنا بڑا بنا سکتے ہو یہ دیکھیں میں نے اتنا شیف دے دی اس کو اچھے سے اب یہ بن کے تیار ہو جائے گا ہمارا پراتھا اس پر گھی ڈالوں نہیں سوری میں اس پر ڈالوں گی سرسو کا تیل کیونکہ میں سرسو کے تیل میں پراتھے بناتی ہوں کیونکہ سرسو کے تیل کے پراتھے بہت کرکرے اور کرنچی سے بن کے تیار ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ چاہے تو کسی بھی چیز میں بنائی ہے آپ کی مرجی ہے جو آپ کو جو پسند لگے اسی چیز میں آپ لوگ بنائی ہے یہ دیکھیں توا تھوڑا سا زیادہ گرم ہے اس لئے تھوڑا سا یہ زیادہ سکھ گیا جلدی سے اس کو گھما پھر آکے میں اچھے سے سکھ لوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بن کے تیار ہو گیا پراتھا آپ اس کو میں اتار لوں گی یہ دونوں طرف سے اچھے سے سکھ گیا ہے اور میں آپ کو کھول کی دیکھوں گی پراتھا کتنا اچھا سٹاف ہوا ہے یہ دیکھیں گرم بہت ہے یہ دیکھیں گرم کتنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھے سے سٹاف ہو گیا ہے دھنیواد دوستو پسند آئے تو لائک جرور کریں دھنیواد